اس ویڈیو مدپدیس کے 85% سٹیٹ کورٹر کاؤنسلنگ کے بارے بات کریں گے جو کہ اسٹارٹ کیے جا چکے ہیں آپ کو اس کے لئے افیشل ویب سیٹ ڈی ایم ایم پی آن لین ڈوٹ ڈی او بی ڈوٹ ان پر فیزٹ کرنا ہوگا اس کے لئے آپ نیچے سکرل داؤن کریں گے تو آپ کو یہاں پہ یوزی کاؤنسلنگ کا جو پورٹل دیکھے گا آپ کو اس پہ جانا اور یوزی کاؤنسلنگ کے پورٹل پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ دیکھ جو کاؤنسلنگ کا سیڈیو لے وہ ابھی تک ریلیز نہیں کیا گیا ہے یہ آپ کا سپریم کورٹ میں جو ریجرویشن کی ریگارڈنگ کیس پینڈنگ ہے اس کے آپ کا جو ججمنٹ آئے گا اس کے بعد جو یہاں پہ سیکمپلی سیڈیو ریلیز کیا جائے گا لیکن ابھی آپ کا یہاں پہ ویسک ریجسٹیشن ہے جیسے کہ آپ کو جو پروفائل بنانے کا ہے وہ یہاں پہ آپ کے سٹارٹ کیے جا چکے ہیں تو آپ لوگ اس چیز کو یہاں پہ ضرور کیزے گا کیونکہ ریجسٹیشن کر باقی کا جو فردر کا سیڈیو لے کی ڈاکمنٹ ویریفکیشن آپ کے کیسے ہونے یہ سب چیز آپ کی بات میں یہاں پہ اپ ڈیٹ کر دی جائے گی تو پروفائل کیسے آپ کو کریٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو یہاں پہ سمپلی کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو آپ کے نیٹ کے رول نمبر اور سیکریٹ کے کے ساتھ آپ کو یہاں پہ ریجسٹیشن کر لینا ہے سیکریٹ کی آپ کو کہاں سمجھے گا تو یہاں پہ دیا گیا ہے کہ آپ کو جو خود سے اس کو کریٹ کرنا ہے جس میں آپ کو ایکزامپل کی طور پہ آپ کو کس پرکار کا جو چاہیے ہے جیسے کہ آپ کا ڈیٹ آف ورث ہے 234 1998 اور آپ کی نیٹ میں سکور ہے 358 تو آپ کو اس اکارڈنگ لیے اپنا سیکریٹ کی جو ہے وہ بنانا ہے year month date پھر زیرو پھر آپ کو آپ کا جو نیٹ کا سکور ہے وہ کریٹ کر کے آپ کو یہاں پہ جو سیکریٹ کی ہے اس کو بنا کے اپنی پروفائل یہاں پہ کمپلیٹ کرنی ہے اس کے بعد کیا فردر سٹیپ ہیں ان فردر سٹیپ کو جاننے کے لیے آپ کو سمپلی یہاں پہ پورا انسٹکشن دیئے گئ ہیں آپ انسٹکشن کو ڈانلوڈ کر لیجے گا وہ آپ کو میں اس ویڈیو میں بھی بتا دیتا ہوں سو یہاں پہ آپ کا پورا کاؤنسلنگ کا جو ہے پرفورما یہاں پہ ریلیس کیا گیا جس میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ یہاں پہ بتائے گا جیسے کہ پہلے سٹیپ میں آپ کو کریٹ پروفائل پہ کلک کر یہاں پہ اپنا سیکنڈ سٹیپ میں نیٹیزے کے رولنبر اور سیکریٹ کی کے ساتھ آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے تھرڈ سٹیپ جو ہے وہ آپ کا کافی زیادہ امپور ڈیٹیل جو ہے وہ آپ ڈیٹ یہاں پہ کر دینے کیا جیسے کہ آپ کو نیچے یہاں پہ دکھایا گیا کیا آپ کو یہاں پہ کانٹیک ڈیٹیل ساتھی ساتھ یہاں پہ آپ کو اپنے ایڈریس اور ساتھ ساتھ نیچے آپ کو بینک ڈیٹیلز یہاں پہ اپڈیٹ کر دینی بینک ڈیٹیلز абсолютно اپڈیٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے next step جو آئے گا جو آپ کو OPP ہوگا جو کی ریجسٹر یہاں پہ آئے گا اس کوolyدیک کر کے آپ کو یہاں پہ سیو کر دینے ہے اور یہاں پہ آپ کے سامنے ایک confirmation message جو ہے وہ آپ کے regarding آ جائے گا کہ آپ کی جو profile ہے وہ successfully بن چکی اور یہاں پہ آپ کی candidate profile پہ green کا جو ہے وہ symbol یہاں پہ آ جائے گا اب بات کریں آنگے کی جو step ہیں وہ آپ کو further کی جو registration بغیر ہیں وہ آپ کو registration یہاں پہ بانکی details کے ساتھ یہاں پہ domicile certificate category certificate ہیں سبھی کے ساتھ آپ کو اپنا یہاں پہ کر دینا ہے پھر اس کے بعد جو بھی آپ کے documents ہیں وہ documents یہاں سے مانگی جارے ہیں وہ سارے کے سارے documents یہاں پہ آپ کو upload کرنے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ documents کو upload کرنا ہے تو scan کر کے documents کو اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد اگر بات کریں کہ آپ کو ان سبھی کو یہاں پہ save کر دینا save کرنے کی بعد یہاں پہ آپ کو proceed to the payment registration پہ آپ کو click کرنے اور یہاں پہ جو further آپ کی ہاری ایک details ہے جو آپ کو registration کا جو payment ہے وہ چیزیں آپ کو یہاں پہ زما کر دی رہی ہیں تو یہ بڑا ایک details ہے performa آپ اس کو خود سے یہاں پہ download کر سکتے ہیں اور خود سے آپ یہاں پہ اس کو چیز کو دیکھ سکتے ہیں تو ہر ایک چیز آپ کی کینڈیڈ ریجسٹریشن آپ کا اس کے بعد کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایڈٹ کا اپشن ملے گا لیکن فردر کی جتنے بھی سٹیپ ہیں وہ ابھی آپ کے چوائس لنک بغیرہ فردر جو آپ کے ڈیٹس آئیں گے اس میں آپ کو بتا دیا جائے گا تو آپ لوگ اپنی پروفائل ضرور بنا لیں جب تک آپ کی یہ ڈیٹیٹ ڈیٹس یہاں پہ چل رہی ہیں ساتھی ساتھ آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دی ہوئی لنک سے آپ یہاں پہ ایمپورٹن نوڈز جو ہیں کوشن ڈانلور کر سکتے ہیں